دوستو ان دنوں ایک موبی کی بڑی جورو سورو سے بات چل رہی ہے جس کا نام ہے بلبل اس کے بارے میں کئی ساری اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ اس موبی کی سٹوری کیا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا جو ٹریلر تھا وہ بہت ہی کنفیوز کر دینے والا تھا اس موبی کو سویم بیرات کولی نے بھی اپنے انسٹرگرام پوسٹ پر شیئر کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس موبی کی سٹوری کیا ہو سکتی ہے اس موبی میں ایک بلبل نام کی چھوٹی لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی اپنے سے زیادہ عمر کے لڑکے کے ساتھ کرا دی جاتی ہے لیکن بلبل کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے جس وقت بلبل کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے یا ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ اس کی شادی ستیہ نام کے اسی کی عمر کے جتنی عمر کے ایک لڑکے کے ساتھ کی جا رہی ہے جب بلبل کو یہ پتہ جلتا ہے تو جس سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ اسے سوال کرتی ہے کہ میری شادی تو ستیا نام کے لڑکے سے ہوئی تھی بعد میں کہانی کے سارے پاتر بڑے ہو جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بلبل جو ہیں وہ ابھی بھی ستیا میں ہی انٹرسٹیڈ ہیں ان کی مند میں جو ہے ستیا کے پتی بھاو ہیں کچھ ایک سین کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ستیا جو ہے بلبل کو بھاو بھی کہہ رہے ہیں جس سے کساف انیت ہوتا ہے کہ ستیا اس آدمی جس سے بلبل کی شادی ہوئی تھی اس کے ہی چھوٹے بھائی ہیں کہانی کے بیچ میں ہی ستیا کو کہیں جانا بھی پڑ جاتا ہے جس طریقے سے دیبداس مشارو خان کو جانا پڑتا ہے تو آپ امید لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کی سٹوری جو ہے وہ ہلکی فلکی دیبداس سے ملنے والی ہے کلچرلی اگر ہم بات کریں تو بنگالی کلچر کو اس میں دکھایا گیا ہے جو کی یہ پہلے سے ہی انگت کر دیتا ہے کہ کہانی کی سٹوری دیبداس مووی سے ملتی جلتی ہے اچھا ایک اور امپورڈنٹ بات ہے جو اس مووی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے بلبل ستیا کو اپنے بچپن کے پاتر کے روپ میں بتاتی ہے کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل رہتی ہے جس کے اُلٹے پیر ہیں جو کھون پی جاتی ہے اور ترہ ترہ کی قیاس ہیں جو چڑیل کی بارے میں آپ نے عام طور پر سنی ہوگی تو اس کہانی کے ساتھ ساتھ ایک چڑیل کی کہانی بھی بیک گراؤن میں چلتی رہتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ چڑیل بلبل ہیں یا کیا بلبل بڑی ہو کر کہ ستیا کی پریم میں بچھڑ جاتے ہیں اور خود کی جان لے لیتی ہیں اور پھر چڑیل بن جاتی ہیں جیسا کی عام طور پر ہماری حرور فلموں میں ہوتا ہے اگر ہم بات کریں انوشکا شرما کی تو انوشکا شرما کے پروڈیکشن کے تلے بنی ہوئی یہ فلم بلبل کے علاوہ پہلے بھی انوشکا شرما پری اور فلوری جیسی موویز بنا چکی ہیں جو کی کمپلیٹلی سپر نیچرل پاورز پر بیجڈ تھی اور ان میں بھی بھوتوں کا ذکر کیا گیا تھا درسک اس بار انوشکا شرما سے کچھ اور اچھا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور امید بھی پوری کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جو مووی ہے وہ نیٹ فلکس پر آ رہی ہے اور نیٹ فلکس پر عام طور پر جو کنٹینٹ ملتا ہے اس کی گھڑمتہ کافی اچھی ہوتی ہے اگر ہم بات کریں بیرات کو لی کی تو اوبیسلی ان کے پتی ہیں تو انسٹرگرام پر ان کی مووی کو پرموٹ کریں گے ہی جیسا کہ انہوں نے پاتا لوگ اور پری کے ٹائم پر بھی کیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فلم کی کاشٹ کی تو اس میں ابینہ استیواری ہیرو کے طور پر اور ترپتی دیمری جو کی بلبل بنی ہوئی ہے کی جوڑی ہے جسے آپ نے لیلہ ملنو مووی میں بھی ضرور دیکھا ہوگا اس کے علاوہ ستیا کے بڑے بھائی کے روپ میں چین کھلی کی مین کھلی کے کرکیٹر بھی آئے ہوئے ہیں اور سمیں سمیں پر آپ کو جو دادبر کی مہامنگا بھی دیکھنے کو ملتی رہیں گی اگر ہم بات کریں بھوتوں کے علاوہ تو اس فلم میں ہمارے پرانے ساماج ایک پرتھاؤں کے بارے میں بھی چچا کی گئی ہے جس سے ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا سا چیکے کا گھان بھی بردی ہو جائے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مووی کتنے حد تک باجی مار پاتی ہے